بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساز بہوکی کچن میں ویلکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں مچھلی کا سالن اور وائل رائز اس کے لئے ہمیں ایک کلو مچھلی چاہیے درمیانے سائز کے پیزز اور چاہیے ہمیں ایک پاؤ دہی پانچ دلی پیاز درمیانے سائز کی جس کو ہم نے گلینڈ کر کے رکھ لیا ہے دو دو چمچ اجدرک لہسن کا پیسٹ ایک سے دیر چمچ نمک دو چمچ لال میرچ پاؤڈر ایک چمچ دھنیا پاؤڈر آدھا چمچ گرم مسالہ پاؤڈر اور ایک چمچ میتھی دانہ ایک کپ تیل ایک کپ تیل کو ہم نے پتیلے میں ڈال کے اچھا سے گرم کرنا ہے جب یہ تیل اچھے سے گرم ہو جائے تو اس میں ہمیں ایٹ کرنا ہے میتھی دانہ میتھی دانہ ایٹ کر کے ہم اسے چلاتے جائیں گے جب تک چلائیں گے جب تک میتھی دانے کا کلر چینج نہیں ہو جاتا اور میتھی دانے کی خوشبو نہیں آجاتی اس کو چلاتے رہنا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے ورنہ میتھی دانے جل جائے گا اور آپ کا سارا سالن خراب ہو جائے گا اس کو چلاتے رہیں ہلکا ہلکا کلر جب چینج ہونے لگ جائے میتھی دانے کا اور خوشبو آنے لگ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا میتھی دانہ تیار ہے چلاتے جائیں پھر اس میں ہم ایڈ کریں گے میتھی دانے کا کلر چینج ہو جکا ہے ہم اس میں ایڈ کریں گے دو چمچ ادرک کا پیسٹ اور دو چمچ لہسن کا پیسٹ اس کو ایڈ کر کے اچھے سے چلائیں گے ادرک لہسن کی خوشبو سالن میں نہیں آنی چاہیے اور زیادہ ڈارک براؤن بھی نہیں کرنا بس ہلکا سے براؤن کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم گلینڈ کی ہوئی پیاز اس میں ڈالیں گے اور اچھے سے اسے مکس کر لیں گے جب یہ مکس ہو جائے پکنا شروع ہو جائیے تو اس میں ہم سارے اپنے سارے مسالے ایڈ کریں گے ایک ایک کر کے دو چمچ لال میچ پاوڈر ایک چمچ دھنیا پاوڈر ٹیبل سپون لینا ہے ایک سے دیر چمچ نمک نمک آپ حضب زبود بھی نمک لے سکتے ہیں آپ جتنا کھاتے ہیں یا آپ کو جتنی زبود ہے اور آدھا چمچ گرم مسالہ پاوڈر ان سب کو ڈال کے اچھی طرح ملانا ہے جب یہ یک جہاں ہو جائے تو اسے ہم پانس سے دس منٹ دس منٹ کے لیے پکنے پھر دیں گے اس میں دہی بھی اٹ کرنا ہے ہمیں جو ہم نے دہی لیا تھا ایک پاو دہی پھٹا ہوا لینے ورنہ آپ کی دہی کی پھٹکیاں سالم میں نظر آئیں گے اس کو اچھے سے مکس کر کے ہم دس منٹ کے لیے ڈھاک کر رکھ دیں گے جب تک یہ سالم ہمارا بھونتا ہے ہم دوسری جگہ پڑائی میں تیل لیں گے تیل کو اچھے سے گرم کر کے اس میں مچھلی کے پیسز فرائے کریں گے سارے پیسز کو ہمیں مچھلی کے فرائے کرنا ہے زیادہ فرائے نہیں کرنا پانچ منٹ تک فرائے کرنا ہے ورنہ آپ کے مچھلی کے پیسز ٹوٹ چکتے ہیں سارے پیسز کو فرائے کرنا ہے جب یہ اچھے سے فرائے ہو جائیں سارے پیسز فرائے ہو جائیں تو دوسری جگہ ہمارا جو مسالہ بھون رہا تھا وہ اچھے سے بھون گیا ہے اس میں تار اوپر آ گیا ہے روگن نظر آ گیا ہے اب اس میں ہم ایک سے دیڑ گلاس پانی اٹ کریں گے پانی اٹ کر کے ہم اسے اچھے سے چلائیں گے پھر اس میں جو ہم نے پیسز مچھلی کے فرائے کیے تھے ایک ایک کر کے اس میں شامل کریں گے بلکل آرام سے آہستہ سے اس کو ڈالنا ہے ورنہ آپ کے مچھلی کے پیسز ٹوٹ سکتے ہیں سارے پیسز کو اس میں ڈال دینا ہے پھر اس کو پانچ منٹ تک پکانا ہے جب اس میں تیل اوپر آ جائے دیکھیں اس طرح سے پھر ہم اس میں آپ نے پیسز کریں گے ہرا دنیا پھر ہم کھڑا ہے پھر ہم پھر ہم کھڑا ہے پھر ہم اسے لئے مجھے کس لئے ملکی رکھائیں سٹھتے ہیں پس کے لئے ملکی سٹھتے ہیں ملکی فلک ہے لاغرہ مشہل لکھائیں نیک اور ملکی سٹھتے ہیں ٹھیک سٹھتے ہیں ملکی چندھتے ہیں دیسل کریں اجازمیں امید ہے اس ویڈیو پھر آگے ہماری مشلی کے سالن کی پسند آئی ہوگی ہمارے میں اس کے ساتھ بائیل رائز بنتے ہیں آپ روڈی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کو سالن کیسا لگا